السلام علیکم ناظرین آپ کے خیال میں ایک درخت کس قدر مہنگا بھیگ سکتا ہے ایک لاکھ روپے تس لاکھ روپے یا آپ نے ذہن میں ایک رقم سوچ رکھی ہوگی جو محدود ہوگی آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بینکوک کے ایک مندر میں ایسا درخت موجود ہے جس کی قیمت دو کروڑ تیس لاکھ ڈالرز لگ چکی ہے جی ہاں دو کروڑ تیس لاکھ ڈالرز روپے نہیں بلا شبہ یہ دنیا کا قیمتی ترین درخت ہے جسے عربی میں عود اور انگریزی میں ایگروڈ کہتے ہیں عود کی سب سے نایاب قسم کے نام ہے جس کی قیمت عالمی مارکیٹ میں نو میلین ڈالرز فی کلو ہے کچھ عرصہ قبل شنگائی میں کے نام کی دو کلو کا ٹکڑا ایک کروڑ اسی لاکھ ڈالرز میں فروخت ہوا عام طور پر عود کی قیمت اس میں موجود ارک کی مقدار پر منصر ہوتی ہے جو اسی ہزار ڈالر فی لیٹر بکتا ہے اس کے علاوہ اس کی چھال دو سو ڈالر سے پانچ ہزار ڈالر فی کلو تک فروخت ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ اس درخت میں ایسا کیا ہے جس کے لئے جپانی سرمایہ کار ادنی قیمت دینے کے لئے دیار ہیں عود ایسا درخت ہے جسے بدمت ہندومت اور اسلام میں مذہبی حیثیت حاصل ہے جہاں ہندووں کی مذہبی کتاب رقوید میں اس کا تذکرہ ملتا ہے وہیں شواہد میں لہیں گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اس لکڑی کو ہندوستان سے منگوا کر خوشبو کے لئے استعمال کیا جاتا تھا سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں چاہئے کہ عود ہندی کا استعمال کرو کیونکہ اس میں سات بیماریوں کا علاج ہے جن خوش نصیب لوگوں کو بیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے انہوں نے حرم کی فضاء میں مسہور کن خوشبو محسوس کی ہوگی یہ خوشبو عود کے سلگنے سے اڑتی ہے کعبہ شریف کے گلاف اور حجر ایسوت پر بھی عود کی خوشبو لگائے جاتی ہے عود کا شمار دنیا کے مہنگے ترین پرفیومز میں کیا جاتا ہے جسے صرف عرب شہزادے اور امیر لوگ ہی استعمال کرتے ہیں اس درخت کے طبی فوائد کا ذکر کریں تو اس کی تاثیر خواب اور ہے جوڑوں کی درد جلدی امراض حازمے کی خرابی اور کینسر میں فائدہ دیتا ہے جو لوگ مراقبہ یا اسی قسم کی ذہنی مشکتیں کرتے ہیں ان کے لئے عود کے بخارات محصر ہیں عود کی مانگ میں عالمی سطح پر دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس وقت عالمی سطح پر اس کی مارکیٹ 32 ارب ڈالرز کی ہے جو اگلے آٹھ سال میں دگنی ہو جائے گی آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے فوائد کے باوجد اس طرح کی مانگ پوری نہیں ہو رہی سادہ الفاظ میں اس کی وجہ عود کی محدود پیداوار ہے سعودی عرب کے کچھ تاجر ایسے بھی ہیں جن کا باوجدات سے خاندانی پر یا عود کی خرید و فروخت ہیں یہ لوگ عود کی پہچان کے اس قدر ماہر ہیں کہ محض عودی لکڑی کی آواز سن کر یا اس کو دانتوں تلے دبا کر ذائقہ محسوس کر کے عود کی کوائلٹی بتا سکتے ہیں بلکہ اس کا کس ملک سے یا علاقے سے تعلق ہے یہ بھی بتا سکتے ہیں